دین کا کام کرنے کے لیے تین وصف ہونے ضروری ہیں تین خوبیوں کے بغیر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا پہلی خوبی ہے کہ وہ صاحب ایک کردار ہونا چاہیے یعنی فواہش سے متخلہ اور بری یہ پہلی خوبی دین کے دائی مبلغ خطیب امام وائز مناظر شیخ اس کے اندر ہونی چاہیے دوسری جو خوبی ہے وہ کہ مجتحد ہو محنتی ہو اب ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جو جماعت کے مسلک کے کامیاب ترین خطبہ ہیں ان میں آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا علامہ کاری انیف ربانی حفظہ اللہ ان کا شمار ہوتا ہے لیکن اس عزت شہرت شرف اس کا باعث کے آئے ان کا کردار اور ان کی محنت کہ وہ آج بھی اپنی تقریروں کو اثر نو مرتب کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں نئے علمی موتی ہیرے جواہر لوگوں کی نظر کرتے ہیں تو انسان صاحب کردار بھی ہو یعنی کوئی اس کے اندر جنسی خرابی نہیں ہونی چاہیے کوئی مالی بے ضابط کی نہیں ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں کردار میں آتی ہیں پھر مجتحد ہو کہ وہ جو ذمہ داری ادا کر رہا ہے امامت کی خطابت کی تدریس کی تعلیم کی وقت پر آئے وقت پر جائے پوری توجہ لگائے اس پر محنت کریں مشتحد ہو اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ ہے عبادت صاحب کردار اور اجتہاد اس کا جو قلعہ ہے وہ عبادت ہے میں نے دیکھا بڑے بڑے صاحب کردار بڑے بڑے مشتحد جب ان کے اندر عبادت نہیں ہوتی تو وہ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی اداروں میں نماز میں کتائیہ ادار ختم استاز میں اگر عبادت میں کتائیہ ہے تو استاز ختم طالب علم میں عبادت میں کتائیہ ہے تو طالب علم ختم عبادت جو ہے ہمارے ادارے کے اندر ایک آدمی پڑائی کے اندر اچھا نہیں تھا طالب علم شگر تھا لیکن نماز میں بڑا مستعد تھا پہلے نمافل بھی پڑھتا تھا بعد والے بھی پڑھتا تھا تو میں عمرہ پر گیا تو وہ مجھے مدینہ میں ملا میں نے کہا آپ عمرے پر آئے ہیں کہتے ہیں نہیں استاز جی میرا مدینہ یورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے میں نے کہا سبحان اللہ میں نے اسے وہاں پر کہا میں نے کہا ہنی اللک بعبادہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا تجھے یہ صلح عطا کیا ہے کہ تُو اسادزہ کا عبادت تھا اور تیرے اندر عبادت تھی اللہ نے عبادت کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا عنام عطا کر دی ہے تو جب طلبہ یہاں مسجد میں آئے تو ان کو نماز سے نہیں مارنا ان کو کہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں فجر کی بچے نماز پڑھیں پھر اس کے بعد سبق حیفظ جو ہے وہ شروع کریں موسیقی